گرکر پال سنگ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں ہماری question answer series چل رہی ہے اس کے لئے آپ کے مند میں بھی کوئی question کوئی query کوئی doubt ہے تو آپ مجھے ورسپ میسج کر سکتے ہیں میرا ورسپ نمبر ہے 901-328-4749 901-328-4749 اس نمبر پہ آپ only voice میسج ہی کریں اور میں آنے والے ویڈیوز کے اندر اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا تو آج کا پہلا سوال ہے ہمارا اگلا question ہے میں سوہب منصوری MP جیراباد سے میرا question ہے سر کہ جعفرہ بدی اور مرہ دونوں میں سے hit circle دونوں کا hit circle کیا ہوتا ہے مطلب کونسی کتنا time پر hit پہ آتی ہے اور MP اندور کے climate کے حساب سے کونسی best رہے گی میں نے ابھی تک کہ ہریانہ کی مرہ رکھی نہیں ہے اور ہماری ایری میں ابھی تک کوئی مرہ لے کے بھی نہیں آیا ہے اور کتنے لٹر تک کی بھیس مرہ میرے لئے best رہے گی دیکھئے جو اندور کا ایریہ ہے مرہ تو لگ بگ پورے ہندوستان میں سپلائی ہوتی ہے کوئی جگہ ایسی نئے بچی ہے کہ جہاں مرہ بفیلو ہریانہ اور پنجاب سے نہ گئی ہو تو رہی بات کتنے لٹر کی کامیاب ہوگی یہ جو ہے ایوریج نارمل بہنس جو ہے بارہ چودہ لٹر والی وہ آپ کے ایریے میں کامیاب ہونا کنفرم ہے اس کو دیرے دیرے اچھے سیمن لگوا کے آپ اپنے پاس میں جا کے اچھی بریڈ تیار کریں جو کہ اٹھارہ بیس کلو یا پچیس کلو دے تو ڈائریکٹ جو ہے آپ بھاری مہنسے یا مہنگی والی اٹھارہ بیس کلو والی خریدنے کی کوشش نہ کریں بارہ چودہ کلو والی آم ایویلیبل ہے اس سے ہی اپنا کام سٹارٹ کریں ہمارا نیٹ کوششن ہے دیکھئے بھئیہ جو سائلیج کی اپلبدی ہے اس سے دیری بزنس کے اندر کافی ترقی آئی ہے تو سائلیج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جس کو تیار نہیں کر سکتے ہیں اگر ہرہ چارہ آپ اگا سکتے ہیں تو سائلیج بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹریننگ کے لئے ایک بار ہی اپنے گومنے فرنے کے لئے پنجاب آنا پڑے گا اور دو چار دن جہاں پہ سائلیج بن رہا ہے ایک بار ہی بنتا ہوا دیکھ لیں یا آپ کے ایریے کے اندر جو بھی کرشی وششگہ ہوتے ہیں جو بھی ایگری کلچر کے جو اپنے سرکاری بندے ہوتے ہیں ان کو اگر ٹریننگ ہے تو آپ ان کو بھی ساتھ لے کے سائلیج بنا سکتے ہیں سر رام رام میں ایم پی اندور سے مہرمان چودری آپ سے بات کر رہا ہوں میں پیڈ کے بارے میں جانکار ہی چاہتا ہوں میں ڈے ہوس کمپنی کا دانہ کھلانے کی سوچ رہا ہوں کیا وہ بیشت رہے گا یا اور کوئی سی کمپنی ہے جو مجھے بیشت دانہ دے سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کی رائی ویکٹ کریں دیکھئے دانہ کیسے بنانا ہے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ڈال رکھی ہے راز کی بات کوئی نہیں بتاتا کے نام سے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو اس کو دیکھیں تو آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے کہ دانہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اپنا دانہ بنانے میں کیا فائدے ہیں سر نمستے میں جو انترداش کی طور سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ کو جو چلیس گائی کا ابھی رولشٹرین فیشن گائی کا جو انفرسٹرکچر کیسا ہوگا ایک گائی ایک گائی کا کتنا ڈیفرنس ہوگا اور سائلیز ہم لوگ کیسے بنائیں ادھر اور ادھر جو گھر بنانا ہے اٹھارا فوٹ اچھا بنانا ہے اور ڈیسٹن کاؤ کا کتنا ہوگا آرگائی کا جو کھاناؤں نہ دیتے ہیں وہ کیلشیاں بغیرہ کیسے کیسے ہوگا تو پریپیاں اب بولنے سے اچھا ہوگا نمسکر دیکھیں بھئیہ اتنی ساری جانکاری آپ یوٹیوب اور ویڈیو کے اوپر اکٹھی نہیں کر سکتے ہیں آپ مہربانی کر کے ایک بار پنجاب کا ٹور لگائیں جس کے اندر آپ کو کچھ فارم دیکھنے کو ملیں گے ان کے نقشے ان کی دشائیں انہوں نے کون سے انگل پر کیسے شیڈ بنائے ہیں اور اس کو گائے کو کھلا کیسے رکھا جاتا ہے اس طریقے کے اگر چالیس گائے اگر آپ کو رکھنے کا موڈ ہے تو مارڈرن شیڈ جو ہے جس ٹائپ سے بنے ہوئے آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر دیکھے ہیں تو وہ بنائیں لیکن یہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے سارے کام اپنے یوٹیوب کے میسج کے حساب سے نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک باری پنجاب وزٹ کریں کیونکہ آپ گائے لینے تو آئیں گے ہی لیکن آپ ایک باری پہلے راؤنڈ لگا لیں جس کے اندر آپ اپنے گائے اگر نہیں لے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں صرف شیڈ دیکھ کے جائیں اور کس کس ٹائپ سے شیڈ بنانا ہے وہ یہاں سے سیکھ کے جائیں تو آپ کو زیادہ اچھا رہے گا ہمارا اگلا سوال ہے نمزکار سر جی اتر پردیس کاندھو سے بولا ہوں میں سر میں دو گائیوں سے ڈیری شٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کروس بریٹ سے سر لگوک 38-30 لیٹر والی گائے سے سر تو اگر سر پنجاب سے سائلیج مانگا کے ان گائیوں کو رکھا جائے تو کیا اس میں کچھ بچت آ سکتی ہے سر پلی جرور بتائیں سر دیکھئے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ سائلیج کو پنجاب سے لے جاتے ہیں تو بچت آ سکتی ہے اگر آپ کا دودھ ریٹیل میں بکرا ہے تو آپ کو بچت آ سکتی ہے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں باقی رہی بات یہ ہے کہ یہ پوری ایک بڑی گاڑی جو کی لگ بک 30-40 ٹرن کی ہوتی ہے وہ پوری بھر کے لے جانی پڑتی ہے تو آپ کو اپنے ساتھ میں کچھ پارٹنر ساتھ میں لگانے پڑیں گے جو پوری گاڑی کو ہم لے کے جائیں تو پوری گاڑی آپ کے پاس میں خریدنے کی وہاں سمرتھا ہونی چاہیے ساتھ سری اکال گور کرپال سنگھ جی میں پچھلے دو تین سال سے آپ کے ویڈیو دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر کافی اچھے جانکاری دوتے ہیں میرا آپ سے پوچھنا ہے کہ میں امدی پردیس کے نیمت سن میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ جو 30 سے 35 لٹر والی گاہیں ہوتی ہیں اس کا واجب دام کیا ہوتا ہے کس پرائز رین تک وہ ہمیں مہنگی نہیں پڑتی ہیں اور ان 30 سے 35 لٹر والی گاہیں کتنے دنوں میں اپنے پیسے وصول کر لیتی ہیں کیا یہ فائدہ ہے ان کو پالنا یا پھر 15 سے 20 لٹر والی کروس بریڈ ہی پالی جائے کون سی گاہیں پالنے میں زیادہ فائدہ ہے پلیس بتائیے امید ہے آپ آنسر جرور دوگے بھئیہ جو 30 سے 35 لٹر والی گاہیں ہے اس کی تھوڑی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ تھوڑی ٹیلیکٹ ہوتی ہے کہ اس کا مین کولر پنکھے فوگر وغیرہ لگا کر کے تھوڑا گرمی کے ٹیمپریچر سے بچانا پڑتا ہے اور باقی رہی بات یہ ہے کہ اس کو جو سائلیج وغیرہ جروری ہوتا ہے اس کا پربند آپ کو کرنا پڑے گا چاہے وہ سائلیج بنا بنایا آپ پنجاب سے لے جائیں چاہے اپنے ایریا میں تیار کریں